سبائی وزیرِ صحت ڈاپٹر یاسمین راشد کرونا کی وجہ سے آج کل بہت مصور ان سے ملنے اقبال ایونیو لاہور میں ان کی رہائش کرتا ہوں ہاں سالکھوں جی کیا حال آپ کا خیریت سے ہے ٹھیک ٹاکم بالکل اللہ کے پاس سیاست اپنے سسر ملِ غلام نبی سے جو کہ تحریک پاکستان کے رہنماء اور پیپلز پارٹی کے سبائی وزیر رہے ان سے سیکھی لیکن آپ کا تعلق چکوال کے عسکری خطے سے ہے طاقت زیادہ اہم ہے یا سیاست اصل میں میرا خیال ہے کچھ تو اپنے خطے سے جو بات میں نے انہیرٹ کی تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے حق کے لیے ضرور کھڑا ہونا ہے اور میں شادی سے پہلے بھی ایکٹویسٹ ہی تھی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو پہلا جلوس میں نے نکالا تھا اس وقت میری عمر سولہ سال کی تھی میں نے جو تحریک تھی مارشل اور عیوب خان کے خلاف تاشکن ڈیکلیریشن کے پہلے جلوس میں میری شمولیت تھی اور میں آئی وز امانگ ورن آ دے سٹوڈنٹ لیڈرز جنہوں نے وہ نکالے تھے تو میرا خیال ہے پہلے دن سے جو میری پرورش میرے گاؤں میں میرے دادا نے کی تھی اس میں ایک بات بڑی اہم تھی انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ حق کے لیے بات ضرور کرنی چاہیے اور سسر نے کیا سکھایا میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میں اکساسی خاندان میں بیائی گئی اور میں نے کیونکہ اپنی ساری پڑھائی جو ہے وہ شادی کے بات کی تو وہ میرے سسر جو تھے وہ مجھے مسلسل منٹر کرتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ بھئی مجھے بہت شاوک ہے سیاست کا تو مجھے ابھی تک یاد ہے میں اپنی سٹوڈنس یونین کی جنرل سیکٹری کے لیے کھڑی ہوئی فاطمہ جنہ میڈیکل کالج میں اس زمانے میں آپ شادی شدہ تھے جی میں شادی میں ایک بچے کی میری بیٹی بھی ہو چکی تھی اور میرا فورتھ اہر تھا تو مجھے دیرہ اسماعیل خان جانا پڑا ٹیبل ٹینس کھیلنے کے لیے میں ٹیبل ٹینس پاکستان کے لیے کھیلا کرتی اس زمانے میں تو الیکشنز کا بھی سما تھا اور اس زمانے بھی بھی آپ ووٹ مانگ کے الیکشن لڑا کرتے تھے تو یہ ووٹ مانگنے کا طریقہ تب میں نے سیکھا تو میں وہاں سے جب واپس آئی پہنچی تو مجھے میرے سسر نے بہت ناراضگی کا اظہار کر کے کہا کہ آپ الیکشن لڑ رہی ہیں اپنے کالج کے اندر اور آپ دیرہ اسماعیل خان چلی گئی میں نے کہا بجی وہ یونیورسٹی کے میچز تھے وہ بھی کھیلنے ضروری تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اسی طرح ابھی مڑھ کے چلی جائیں اپنے کالج ہوسٹل میں بجائی یہ ہے کہ جب تک آپ دروازہ کھٹ کھٹا کے ہر لڑکی سے ووٹ نہیں مانگیں گے آپ کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے یہ پہلی دفعہ کانسپٹ سامنے پہلے آپ جیتی ہیں الیکشن جی میں ہے وہ بھی الیکشن جیتی بلکہ جنرل سیکرٹری کا الیکشن جیتی پھر اس کے بعد الحمدللہ میں اپنی یونین کی پریزیڈنٹ رہی پھر پریزیڈنٹ کی بھی الیکشن جیتی اور میرے سوسر کا اتنا انٹرسٹ تھا منسٹر تھے اس زمانے میں تو اببہ جی کی ایک گرین رنگ کی توتہ رنگ کی گاڑی ہوا کرتی تھی وہ میں نے دیکھی کہ کالج کے پریمیسز میں آئی ہے تو میں بھاگ کے گئی میں نے کہا بج خیریت کہتے ہیں میں توڑا نتیجہ پتا کرنا آیا سی میں کہا جی ابھی نتیجہ نکلانی ہے جس وقت نتیجہ نکلے گا میں آپ کو بتا دوں ڈاکٹری کے سارے کیریئر میں آپ ٹریڈ یونین سیاست کرتی رہیں آپ بطور وزیر انہی ڈاکٹروں کی اسیوسیشنز کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے کتنا مشکل لگتا ہے کیا فرق لگتا ہے سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جب میں ڈاکٹروں کی سیاست کرتی تھی تو مجھے ڈاکٹروں کا ہسپتالوں کے مریضوں کے مسئلے مسائل کے بارے میں تو بہت خبر تھی اور جب میں آئی ہوں تو مجھے پتا تھا کہ کچھ ایسے اہم نکتے ہیں جن پہ ہمیں امیجیٹلی کام کرنا چاہیے جیسے فور اگزامپل میں ہمیشہ سے ڈاکٹروں کی تنخواہوں کی اوپر ہمیشہ جنگ کی تھی میں نے کہ بھی ڈاکٹروں کی تنخواہیں کم ہیں تو ہم ہماری حکومت کے آتے ساری آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی بجٹ کے اندر ہم نے ڈاکٹروں کی تنخواہیں بڑھا دی پھر یہ تھا کہ ہمیشہ ہماری یہ لائی ہوا کرتی تھی کہ آپ نے ایک جگہ دس ڈاکٹروں کی اکر ایسے نہیں دی ہے تو پھر پانچ ڈاکٹر رکھ کے آپ کیسے گزارہ کر رہے ہیں تو یہ میں نے آکے ایمپلائیمنٹ کا کام پھر جو ان کے پوسٹ گراجوئٹ جو ہمارے پی جی آر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی تعداد میں نے بڑھائی آتے سار یہ ساری باتوں پہ تو وہ بھی متفق ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں پروموشن انہوں نے جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر بندے نے اپنی سیاست کرنی ہے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیوشن ایکٹ کے اوپر انہوں نے میرے ساتھ جو احتجاج کیا حالانکہ جب میں شروع میں آئی تو میں نے ساری یونینز کو بلایا اور ان سے میں نے کہا کہ انسان جلسہ جلوس یا ہر تعلن تب کرتا ہے جب آپ کی حکومت بات نہ سنے آپ پہلے ہمیرے سے ہمیشہ بات کیا کریں اگر میں آپ کی بات نہ سنوں پھر آپ کا احتجاج جائز ہے لیکن ان کو پرانی عادتیں تھیں وہ پہلے احتجاج شروع کرتے تھے یہ عادتیں بھی آپ نے ڈالی ہوئی ہیں نہیں اچھا میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ یونین کا طریقہ جو ہے نا یہ بھی میں نے شروع سے سیکھا تھا اور اس بات پہ بھی میرے سسر کا بہت بڑا عمل تھا اس کے اندر دخل تھا وہ مجھے سمجھاتے تھے کہ آپ کا اصولاً تاکہ آپ کی پوزیشن سٹرونگ ہو ہمیشہ پہلے اپنی ڈیمانڈز لکھ کے دیں اور ان کو بتائیے کہ جی یہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ ایک ایسی میٹنگ ضرور ہو جایا کریں جس کے بعد جب وہ آپ کی بات نہ سنے تو پھر آپ کے پاس جواز ہوتا ہے آپ تو اتنا سخت احتجاج کرتی رہیں کہ دو دفعہ تو نوکری سے ہی نکالی گئی لیکن آپ دیکھیں نا سب سے امپورٹن کیا بات تھی میں ہمیشہ پہلے لکھے دیا کرتی تھی پہلے جا کے ڈیمانڈ بتایا کرتی ریر صاحب کیوں نکالی گئی تھی دو دفعہ ایک دفعہ تو مارشل لوگ کا زمانہ تھا زیاو لکھ کا زمانہ تھا اور اس زمانے کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو لوگوں نے سرویس سٹرکچر کے لیے پروٹیسٹ کی تھی بہت سارے ڈاکٹروں کو انہوں نے جیل کر دیا تھا اور اس زمانے میں ڈاکٹر ایس محمد کو اور ایک ڈاکٹر خالد عبداللہ تھے ان کو رگریس امپریزنمنٹ مل گئی تھی آرائے دے دی گئی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے زیاو کے زمانے میں اس زمانے میں میں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کی تھی تو تب انہوں نے مجھے نوکری سے برخواست کیا تھا تو دوسری بات یہ تھی کہ جب دوسری دفعہ ہوا تھا تو جو اٹانمی آپ کو دینی چاہیے ایک میڈیکل کالیج کو وہ اٹانمی اس طرح نہیں دی جاری آپ پھر یونیورسٹیوں کے اٹانمی لے رہے ہیں نہیں آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں یہ کہتی تھی ہمیشہ کہ آپ میڈیکل کالیجز اور ان کی یونیورسٹیز کو آپ ون لائن بجٹ دیں اور ون لائن بجٹ دینے کے بعد ان کو ایڈمیسٹریٹیو اور فائنینشل اٹانمی دیں آپ کو پتا کہ کوئی کسی قسم کا وائس چانسلز کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے مطلب آپ پوچھ نہیں سکتے ان سے کہ آپ یونیورسٹیز میں کیا کر رہے ہیں تو آپ کیا حکومت پوچھ سکے گی وائس چانسلز پر نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کے اوپر تو ڈسکشن ہو رہی تھا داری صاحبہ امور کھانا داری کھانا پکانا اس کے لیے تو وقت نہیں نکرتا ہوگا بھئی یہی نہیں کیا نہیں کیا ملکل نہیں کیا جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میری والدہ یوپی کی تھی اچھا یوپی کی تھی یہ تو پھر بڑی مکس کلچر ہے وہ بھی ڈاکٹر تھی کھانا پکانے کا بہت شوق تھا اور مجھ سے بہت ناراضوا کرتی تھی اور زبردستی انہوں نے مجھے کھانا پکانا سکھایا مجھے کہتی تھی کہ ایک گھر کی خاتون کو کھانا نہ پکانا آئے تو بہت بڑی زیادتی ہے سیکھ تو لیا لیکن میری خوش نصیبی یہ تھی کہ جب میں آئی ہوں سسرال میں تو میری ساس جو تھی انہوں وہ بھی نہیں کوئی اس طرح کا کام کرتی تھی اور انہوں نے کہا کہ کچن کا مسئلہ آپ رہنے دیجئے بندے ہیں کام کرنے کے لیے تو میں نے تو شکر کیا سو دفے لیکن کبھی کبار کوئی چیز انڈا عبال لیتی ہیں چائے بنا لیتی ہیں آملیٹ بڑی اچھا بناتی ہوں روٹی بھی پکا لیتی ہیں روٹی پکانے مشکلہ وہ مشکل کام کر لیتی ہیں لیکن یہ کہ مجھے ابھی تک زادہ ہے ہم انگلینڈ گئے تو دونوں میرے بیٹے چھوٹے میرے ساتھ گئے تھے تو میں جہاں میری بہن ہے وہ ان کو جانا پڑ گیا میری دایا کیوی بیٹھی تو گھر پہ وہ میری لیے کھانا فریز کر کے گئی نہیں تھی اور انہوں نے کہا کہ تم جب آؤ گی تو دو تین دن تو فروزن کھانا بچوں نے کھایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اممہ یہ فروزن کھانا تو کھانا بڑا مشکل ہے آپ کا کچھ پکانا آتا ہے تو میں نے ان سے کہا میں کوشش کرتی ہوں خیرہ میں نے کھانا جو پکھایا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئندہ آپ کا بھی نہ پکائیں کاکٹروں کی سیاست کے ساتھ ساتھ قومی سیاست میں بھی آپ کی دلچسپی رہی اب پھر براہ راست سیاست میں آئیں تو تین دفعہ الیکشن لڑا لیکن جیت نہیں سکیں کیا وجہ ہے جس ہلکے سے میں الیکشن لڑتی تھی اس وہ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف نے اسی ہلکے سے ہمیشہ الیکشن لڑا تو نواز شریف صاحب کی ہلکہ جو تھا وہ اپنا اس کو اپنا وہ جاگیری ہلکہ سمجھا کر دیتے اس ہلکے سے الیکشن لڑنا جو ہے that was a challenge اور میں بڑی اپنے آپ کو اس بات کے بارے میں خوش نصیر سواجتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ سمجھا کہ میں یہ challenge properly لڑ سکتی ہوں دیکھیں الیکشن لڑنا important ہوتا ہے اور پھر دیکھنا کہ has it improved آپ دیکھیں کہ میں مسلسل اپنی ووٹوں کی تعداد بڑھاتی گئی پہلی دفعہ الیکشن میں میں نے پچپن ہزار ووٹ لیا دوسری مرتبہ جب کلسون بی بی کے خلاف میں نے الیکشن لڑا تو ان کے ایک سٹھ ہزار تھے میرے سنتالیس ہزار تھے تو میں نے جو وہ division اس کو کم کر دیا اس مرتبہ میں نے ایک لاکھ چھ ہزار ووٹ لیے تو مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اس علاقے کے آہستہ آہستہ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی لے آئی ہوں اس ہلکے سے کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ آپ ایک لاکھ ووٹ نکال لیں گے اور یہ this was a challenge وہ کہتے ہیں نا there are many battles which have fought for wars اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر battle جو ہے وہ جیتی نہیں جاتی battle لڑنا بڑا important ہے آپ کمپینر بہت اچھی تھی بہت اچھی مہمہ آپ نے چلائی کیا خاص ایسا نکتہ تھا جس کی وجہ سے آپ اپنی کمپین میں اتنے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئی میرا خیال ہے آپ کا جو ووٹر ہے اس سے جب آپ جب تک آپ ذاتی ملاقات نہ کریں تو آپ اس کی ووٹ کو جب کہتے ہیں نا ووٹ کو اہمیت دو تو ووٹ کی اہمیت کا مقصد یہ آپ لاکھوں لوگوں سے ذاتی طور پر ملیں کہ جی میرا خیال لاکھوں سے ذاتی طور پر تو نہیں مل سکی میں لیکن ضرور ہزاروں گودوں میں ملی اور پھر ملنے سے اور میں دروازہ لوگوں کو پتا تھا کہ میں دروازے کھٹ کھٹ آ رہی ہوں پھر جو میری ٹینز ملتی تھی وہ ٹیلی فون نمبر لے کے آیا کرتی تھی اگر میں لوگوں کے گھر نہیں جا سکتی تھی میں ٹیلی فون پر ان سے بات کرتی تھی مسلسل ہم رابطہ رکھتے ہیں ابھی بھی ہمارا مسلسل رابطہ ہوتا ہے میرے آفسس سے مسلسل میرا اپنا جو پولٹیکل آفسس اسے مسلسل ٹیلی فون جا رہے ہوتے ہیں لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مسئلے مسائل اگر کوئی ہیں تو ان کو سورٹ آٹ خاص طور پر کیوں کہ میرا تو آپ کا پتا ہے کہ کلامدان جو ہے وہ ہیلتھ کا ہے تو اس کے لیے تو میں پوری کوشش کرتے ہوں کہ میرے حلقے والوں کو کبھی کوئی شکایت نہ ہو پنجاب اسمبلی میں منتخب تو خواتین کی خصوصی نشست پر ہوئیں مگر طاقتور وزیر صحت بن گئیں بہت سے ایم پی ایز اور وزیر حسد تو کرتے ہوں گے بیسیکلی میں اس بات پر یقین کرتی ہوں کہ یہ منسٹریز جو خاص طور پر ہیلتھ ایڈوکیشن یہ منسٹریز جو ہے یہ بڑی ٹیکنیکل منسٹریز ہیں تو میں بڑی شکر گزاروں عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے سوچا کہ ایک ٹیکنیکل منسٹری اور میری نو ہاؤ بھی ہے تو ان کی بڑی مہربانی تھی کہ ریزرڈ سیٹ کے باوجود انہوں نے مجھے یہ منسٹری دی نام تو آپ کا وزارت اعلیٰ کے لیے بھی آتا رہا وہ تو آپ لوگوں کی مہربانی تھی کہ آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی شوشا چھوڑنا ہوتا ہے ٹیلیویزن کی اوپر تو آپ لوگوں نے میرا نام بھی چلا دیا ورنہ میں تو میرا خیال ہے اس بات پہ بڑی شکر گزاروں کہ خان صاحب نے مجھے وہ وزارت دی جس کے لیے میں ساری زندگی کوشش کر رہی تھی کہ کبھی موقع ملے تو میں اس وزارت کے طرح کوئی محنت کر سکوں لوگوں کی کوئی خدمت کر سکوں آپ بڑی دھڑلے دار خاتون ہیں دھڑے باز بھی ہیں سیاست بغیر دھڑے بازی کے نہیں ہوتی اگر کوئی کہے کہ سیاست بغیر دھڑے بازی کی ہوتی ہے تو وہ غلط بیانی کر رہے ہیں سیاست جو ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کے اپنا گروپ ہوتا ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے ساری پارٹیوں میں ہوتا ہے آپ نے بڑی بھرپور زندگی گزاری بہت مصروفیات رہی تو خاندان کے لیے بچوں کے لیے کیسے وقت نکالتی تھی کتنے بچے ہیں یہ الحمدللہ میں خوش نصیب ماں میں سے ہوں کہ ایک تو آپ کا پتہ ہے کہ فیملی ٹرڈیشنز بڑی امپورٹن ہوتی ہیں ہمارے خاندان کے اندر ہمارا اپنا خاندان بھی سب اکٹھا رہا کرتا تھا اور میری بھی خوش نصیبی ہے کہ جب میں بیعہ کے آئی ہوں تو میں اپنے سسرال میں رہی چوبیس سال میں اپنے سسرال میں رہی اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملتی تھی اپنے سسر کی میرے میاں کی پپی نے میرے سارے بچے پا لے میں صحیح آپ کو بات داتا کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ چار بچے ہیں بڑی بیٹی ہے وہ ڈاکٹر ہے گانیکالیجسٹ ہے اس وقت وہ انگلن میں کام کر رہی ہے اس کے بعد بڑا بیٹا جو ہے وہ پائلٹ ہے اس میں امریٹس کے اندر لائسنس تو نہیں اس کا جالی نکل آیا جی اللہ تعالی خیر رکھے زندگی میں کوئی جالی کام تو نہیں کیا کبھی اور لیکن یہ ہے کہ ویریفیکیشنز انہوں نے مانگی ہیں اس کا بھی نام ہے اس کے اندر ویریفیکیشن تو کریں گے نا کیونکہ جتنے پائلٹس ہیں امریٹس میں ان سب کی ویریفیکیشن پھر اسے چھوٹا بیٹا میرا جو ہے وہ پاکستان سٹیٹ آئل میں کام کرتا ہے اور سب سے چھوٹا جو ہے وہ آج کل امریکہ میں میکنزی کے ساتھ بطورے سیاست میں کوئی نہیں سیاست میں کوئی اس لیے نہیں آیا کہ میرا خیال ہے انہوں نے ماں کی سیاست کو ساری زندگی اتنا سپورٹ کاریان کیا کہ ان کے لئے اپنی سیاست کے لئے جگہ بنانے بڑی مشکل ہو گئی کیونکہ میں ان کی سپورٹ کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتی تھی اس کے اندر میرے بچے بھی ساتھ ہیں میرے سسرال والے بھی ساتھ میرے میکے والی بھی ساتھ سارا خاندان نے سپورٹ کیا تو میں اپنی سیاست کر سکی موسیقی درسا اب آپ سیاحت کی بھی شوقین ہیں کن کن ملکوں میں گئیں کتنے ملکوں میں گئیں اور پاکستان میں کیا کیا دیکھا مجھے پاکستان بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ہمارا جو نوردن ایریا اس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں میں نے سوڈزلینڈ بھی دیکھا سپین کے پہال بھی دیکھے پھر میں نیوزلینڈ بھی گئی ہوں آسٹریلیا بھی گئی لیکن جو خوبصورتی ہمارے نوردن ایریا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے میں نے بیس کیمپ کے ٹو دو دفعہ چل کے دیکھا پھر میں ماشر برم گیشر برم میں نے سیاہ چین آپ نام لیجیے سب علاقے جو ہیں میں نے پھر کے دیکھے ہوئے پھر میں نے آپ کا ہمارا دریائے سندھ جہاں سے نکلتا ہے خرمنگ سے کیٹی بندر تک میں نے دریائے کو فالو کیا دنیا کے کتنے ملکوں کی سیار کر چکی ہیں میرا خیال ہے کوئی تقریباً لگ بھگ کچھالیس ملکوں میں میں پھری بھی ہوں سب سے زیادہ میں امپریس جاپانیوں سے ہوں اتنی صاف قوم ہیں اور پھر سب سے بڑی بات ہے اتنے ڈسپلنڈ لوگ ہیں کہ طبیعت خوش ہوتی ہے جب آپ اس ملک میں جاتے ہیں اب میری بڑی خواہش ہے کہ میں افریقہ کے کچھ اور ملک بھی دیکھوں ساؤتھ امریکہ دیکھنے کا بہت شوق ہے کہ میں ساؤتھ امریکہ وہاں بھی تک میرا موقع نہیں لگا امریکہ میں نے بہت قیدہ ڈرائیو کر کے نیلی تو آل اف امریکہ آئیو ڈرون تھرو امریکہ میں اتصرف سے واشنگٹن طرف سے شروع ہو کے شکاگو تک خود ہی ڈرائیو کر کے اپنے میرا چھوٹا بیٹا میرے ساتھ تھا تو میں اور میرے بچے سب بہت شوق ہیں آپ کے والد پائلٹ تھے آپ نے بھی جہاز اڑھایا ہے کبھی میں نے فلائنگ شروع کی تھی نائنٹیز میں فلائنگ شروع کرتی تھی اور بڑے شوق سے کی تھی مجھے بڑا شوق تھا پائلٹ بننے کا لیکن والدہ میری ڈاکٹر تھی والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور گائنیکالجس بنوں جب بھی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا بہت پیشنٹ تھی لیکن میں کنفیوز تھی میں کہتی تھی میں ڈاکٹر بھی بنوں پائلٹ بھی بنوں تو میرے والد صاحب نے ایک دن ہس کے کہا کہ جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گی تو پھر تم فلائنگ خود کر لینا اس وجہ سے کہ فلائنگ تو یو کین پی اینڈ فلائنگ تو میں لہور فلائنگ کلب میں میں نے کچھ عرصہ فلائنگ اپنی کی پھر جب میرے بیٹے نے فلائنگ کریئر شروع کیا تو پھر میں فورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ ہم دونوں فلائنگ کریں اس نے تو اپنا کریئر بنانا تھا فلائنگ کرتی تھی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پہنچے وائس چانسلر ڈاکٹر آمیر زمان نے استقبال کیا الٹرا ساؤنڈ ٹریننگ پروگرام کے تقریب سرٹیفکیٹ تقسیم میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی موسیقی خوزانہ ہمارے کو خاص کرتے ہیں میں ہم سترکتا ہوں اور آپ کو انہوں نے یہ موقع دے دیا کہ میں کبھی بھی شدتا ہوں کہ دنگا رام اسمطان اور فاظرین اینا میٹھر انیورسٹی has not done the best ٹریننگ پروگرام میں حصہ لینے والے ڈاکٹرز میں سٹیفکیٹس تقسیم کی ڈاکٹرز کے ساتھ گروپ فوٹو بنائی سر گنگا رام ہسپتال پہنچی زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا جائزہ لینے آئے سات ارب روپے کی لاغت سے چھ سو بیٹس پر مجتمل ہسپتال تعمیر کیا جارہا ہے ہسپتال کے ماسٹر پلان پر خود بریف کیا ٹیبل ٹیننس بھی کھیلتی رہیں کس لیول تک ٹیبل ٹیننس کھیلیں اور اسی کی وجہ سے آپ کی شادی بھی ٹیبل ٹیننس پلیئر سے ہو گئی جی میرے خیر ٹیبل ٹیننس تو جی میں نے شروع کر دی تھی جب میں سکول میں تھی اور پھر موقع ملا مجھے میں ناشنل لیول پہ کھیلتی رہی نائنٹین سیمٹی فور سیمٹی فائیف کے اندر میں پاکستان نمبر ٹو بنی لیکن پھر اکاسی کے بعد نیچولی پھر میری پوسٹ کریجویشن شروع ہو گئی تو میں پھر میرے لیے مسئلہ بن گیا لیکن یہ کہ میں گیمز کی بہت شوقین تھی لہور کالیج میں جب میں ایفیسی کر رہی تھی تو میں سپورٹس پریزیڈنٹ تھی وہاں یعنی پہلی دفعہ ہسٹری میں یہ ہوا تھا کہ سائنس کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ سپورٹس پریزیڈنٹ ہو ٹیبل ٹینس پلئیر راشد نبی سے کیا ٹیبل ٹینس کھیلتے کھیلتے ملاقات ہو گئی میں نیشنل لیول پہ ٹیبل ٹینس کھیلا کرتی تھی پریکٹس کرنے جائے کرتے تھے تو میرا خیال ہے راشد کو میں پسند آ گئی تو جب انہوں نے رشتہ بھیجا تو میرے والد صاحب کو ان کے والد بہت پسند آئے اس وقت جیسے رشتہ ہو گیا سنا ہے کہ آپ کے سسر ملک غلام نبی گالیاں بہت دیتے تھے کیا واقعی ایسا تھا میرا خیال ہے کوئی ایسی چھپانے والی بات تو ہے نہیں کہ میں کہوں کہ نہیں دیتے تھے مجھے ابھی تک جاد ہے جب میرے سسر رشتہ لے کے آ رہے تھے تو میری دو ساسیں تھی دونوں ساسوں نے سارے رستوں کو سمجھاتی آئیں کہ آپ جب جائیں گے تو ذرا زبان پر تھوڑا سا قابو رکھے گا وجہ یہ ہے کہ لڑکی کی ماں جو ہے وہ یوپی کی ہے تو جب وہ چلے گئے تو میرے والد صاحب نے میری والد نے میری والدہ کو کہا کہ بھی مجھے لوگ بہت اچھے لگیں لڑکے کا باپ بہت اچھا ہے کھلا ڈللا اس طرح کی بات ہے تو میری امی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہوں گے ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ گالیوں کی لغت لکھ سکتے یعنی اتنے سمھلنے کے باوجود انہوں نے اتنا کچھ بول ڈالا کہ میری والدہ نے یہ آگے سے کمنٹ دیا تھا آپ بڑی بہادر ہیں کھیلوں میں عصہ لیا جہاز اڑائے لیکن پھر بھی خاتون ہیں چھپکلی سے ڈرتی ہیں بڑا ہی آپ نے امپورٹن سوال کیا میں بالکل ڈرتی ہوں مجھے بڑی گھبرات ہوتی ہے چھپکلی کو دیکھ کے ان وجہ یہ ہے میرا خیال ہے شاہد ہی کوئی ایسا پندہ ہوگا جو چھپکلی سے نہ گھبراتا ہوتا ہے جیل روڈ پر واقعہ اپنے ذاتی کلیننگ آئیں کنال ویو سوسائیٹی میں پی ٹی آئی سیکریٹریٹ پاؤنٹی پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے صدر اعجاز چودری سے ملاقات کی داکٹر صاحبہ پی ٹی آئی کے ابتدائی دنوں سے آپ کے ساتھ کام کرتی رہی گی بطور سیاستدان سیاسی ورکر آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اصل میں ڈاک صاحبہ کو ہم نے اپنا بڑی بہن بنایا ہے اور کمال اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے انہیں بہن بنایا ہے کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہوئے اپنا چھوٹا بھائی بنایا ہے ڈاک صاحبہ بہت ہی بنیادی انسان ہے کہ جو یعنی اپنی فکر کے اعتبار سے عام انسان کے اندر رہنا اس کی بہتری کے لیے کام کرنا اور میں نے تو میں صدر تھا وہ جنرل سیکٹی تھی تو ہم نے صوبے میں کوئی ایک کونہ نہیں ہوگا جہاں پر ہم نے ٹریبل نہیں کیا اور کام نہیں کیا اپنے مقصد کے ساتھ بہت ہی زیادہ متعلق رہتی ہیں تو اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اس عمر کے اندر اتنی مخلصانہ جدوجہد کرنا یہ ایک کمال کے سیسی ورکر کا کام ڈاک صاحبہ حالیہ سروے سے یہ پتا چلا ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی آئی ہے اور نون لیگ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے کیا آپ کو واقعی آپ تو گراؤنڈ پر کام کرتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے میں بالکل نہیں محسوس ہوتا جتنے اقدام خان صاحب نے کووٹ کے لیے پچھلے پانچ مہینے میں اٹھائے ہیں ان سرویز کے مطابق 70% پاکستانی سیٹ کے انہوں نے ٹھیک کیا تو میں یہ دیکھیں نا مقبولیت کس لحاظ سے ہم وہ کام کر رہے ہیں جو شاید اس طرح نہ نظر آئے جس طرح ایک بڑی بریج بنا دیں ایک بڑی سڑک بنا دیں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ آپ میرے ساتھ ابھی گئے تھے ایک ہسپتال بنا رہے ہیں جو چھپا وہ ہے اس وقت اور جب وہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ اور چھے سو بیڈڈ ہوگا وہ کتنی مائیں اور بچوں کو بچائے گا that is the work which our government پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے ستارہ ڈسٹرک صدور سے مسائل سنو شام کے وقت میو ہسپتال کا دورہ کرنے پہنچ گئی سی اے او میو ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر عصد اسلم خان اور ایم ایس ڈاکٹر طائر خلیل کے ہمراہ کووڈ نائنٹین کے منٹرنگ سیلک کا جائزہ لیا اور ہدایات دیں یہ سینٹرل کنٹرول کمانڈ روم ہے پوری لاور کے پبلیس سیٹر کے تیرہ سپتالوں اور پرائیوٹ سیٹر کے انیس سپتالوں کے لیے یہاں پر ہر دو گھنٹے بعد اپ ڈیٹ کرتے ہیں کہ کتنے ہائی ریبیننسی یونٹ کے بیٹ کھالی ہیں کتنے وینٹیلیٹر کے بیٹ کھالی ہیں اور کتنے جو نومل یعنی کہ ایسیمٹومیٹک یا مائل پیشن کے لیے بیٹ کھالی ہیں مثلا اس وقت لاہور میں جو پبلیس سیٹرل ہاسپیٹل نے ان میں ستر وینٹیلیٹر بیٹ کھالی پڑے ہیں اور تین سو چوبیس ہائی ریبیننسی ہائی فلو آکسیجن والے بیٹ کھالی پڑے ہیں نہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی التجاہ کی گئی ہے کہ ایس اوپیز اپنائیں ایس اوپیز اپنانے کا نتیجہ ہے اور سمارٹ لاؤڈون کا نتیجہ ہے کس بات کی ناراض کی دیکھیں میں آپ کو بتاؤ بات یہ جتنا مریض ہمارے پاس یہاں ہیں اور جو سیچویشن ہے پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا آدھا حصہ بنتا ہے سب سے بڑا ہمارا اپی سینٹر جو ڈیویلپ ہوا وہ آپ کو پتہ ہے لاہور میں اگر آج پچھتر یا اٹھتر ہزار مریض جو ہیں وہ پورے پنجاب میں ہیں 34,000 35,000 تو صرف لاہور میں ہیں تو آپ دیکھیں لاہور جو تھا اس کی سیچویشن کو اس طرح الحبدالللہ ہم نے کنٹرول کر کے رکھا باقی وزارت سہت مطمئن ہے آپ کو بہت زیادہ مجھے تو اسد عمر صاحب نے پچھلے دنوں ساری اخباروں میں کوٹ کیا انہوں نے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے مجھے بتایا ہے کہ نمبر آف کیسز ریوز ہو رہے ہیں تیرہ تاریخ کے بعد پھر تعداد کم ہونی شروع ہوگی اگر آپ آج کے دن دیکھیں دیکھیں اگر یہ منت اور جون میں دیکھیں یہ گیا یہ ہم یہاں اور پھر اس کے بعد آہستہ کم ہوتے ہوئے آج کے دن میں آپ کہاں گیارہ سو چھے پیشنٹ تھے اور آج کے دن میں چار سو اکتر مریض رہ گئے یہ شکایات کی ساتھ تک درست ہے کہ دوائیاں نہیں ملی اکٹمبرہ نہیں ملی ہمارے پاس اس وقت بھی چار سو مریضوں کی ڈوزج ایویلیبل ہے سارے اپنے سرکاری ہسپتالوں کے اندر ہم نے باقاعدہ ان کو ساری ڈوزز دے رکھی ہیں کسی بھی مریض اور یہ ایک ٹیکہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک ڈوز جو ہے تقریباً ایک لاکھ اور دو ہزار میں ہمیں پڑھی ہے کسی مریض کو ریفیوز نہیں کی گئی مفتی آپ بلکل ٹری آف کاس ہنڈرن اینڈ فٹی سکس پیشنڈ نے تو ہماری لاہور کے اندر رسید کیا مریو ہسپتال کرونا مریضوں کی سب سے بڑی علاج گاہ ہے آپ بڑی اچھی ڈاکٹر بھی رہیں مریضوں کی بہبود کا بھی خیال رکھتی رہیں مگر آپ آپ بھی کے دور میں عدویات کی قیمتوں میں دو سو فیصد اضافہ ہو گیا ایسا کیوں دو ہزار دو کے بعد ساری قیمتیں ہر چیز کی بڑھتی رہیں اور عدویات کی قیمت نہیں بڑھی جس کی وجہ سے بار بار یہ فارماسیوٹیکل کامپنیز آتی تھیں دو ہزار سولہ سترہ میں پشلی حکومت نے ان کو وعدہ کیا اور کمیٹمنٹ کی جب ہمارے آنے کے بعد یہ تو کوٹ میں مزماملہ تھا اور کوٹ نے کہا تھا کہ آپ ان کو ان کی قیمتوں کی کمیٹمنٹ ہوئی ہے کہ ان کی قیمتیں بڑھنی ہیں اس وقت ہماری کیا کوشش ہونی چاہیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ غریب مریض جو ہے اس کو یہ سہولت ملے اب آپ یہ دیکھیں ہمارے آنے کے بعد ہم نے الحمدللہ اس وقت جو ہیلتھ کارڈ بانٹے ہیں اس وقت باون لاکھ لوگ جو ہیں باون لاکھ فیملیز وہ مستفیز ہو رہی ہیں ہم نے بہتر لاکھ مکمل کرنی ہے انشاءاللہ یہ کووڈ نہ آیا وہ ہوتا تو ہماری سہت کارڈ ملنے والے کو کیا کیا سہولت حاصل ہو جاتی ہے اس میں سات لاکھ بیس ہزار روپے کی قیمت کا وہ کارڈ ہے اس کے اندر ہر قسم کی جیسے ڈائلیسز ہو رہی ہے آپ کی ڈائیبیٹیز کی آپ کا علاج ہونا ہے آپ کا آپریشن ہونا ہے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے پاس اس وقت ایویڈنس ہے کہ ایک لاکھ بہتر ہزار لوگوں نے اپنے آپریشنز کروائے ہیں اس کارڈ کے تروں دل کا آپریشن ہو سکتا ہے سٹنٹس ڈلوائے ہیں لوگوں نے اور اورتھوپیڈے کے آپریشنز یہ لوگوں نے جا کے کروائے ہیں اور باقاعدہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے اور اسے بہت بڑی تعداد ہے جن لوگوں نے جا کے آؤٹڈور کے اندر سہولت لیے ایک تو یہ بات پھر دوسری بات ہے سرکاری ہسپتالوں کی کپیسٹی ہم نے بہت بڑا دیئے ہمارے آنے کے بعد تئیس فیصد انکریز ہوئے ہیں نمبر آف پیشنز کامنگ اٹو ہاسپٹل بہت سی خواتین نے آپ سے ڈلیوری کرائی کتنے بچے پیدا ہو گئے ہوں گے آپ کے ہاتھوں میں گنگرہ میں جب سینئر ریجسٹرار تھی دو ہزار سیزیرین کا وہ پہلے ہی دو تین سال میں ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے گنتی بند کر دی تھی لیکن اس کے بعد آپ بلکہ ٹھیک کہتے ہیں بہت بچے میرے بہت مہران ہوتی لوگوں کو جب وہ لوگ لا کے تو اپنے بچے اب تو وہ بڑے بڑے ہو گئے صحت آپ کی حکومت کی ترجیح تو ہے مگر کتنے نئے ہسپتال بنا رہے ہیں چار ہسپتال تو اس وقت ہمارے انڈر کنسٹرکشن ہے یعنی آپ سوچئے کہ کوویٹ کے باوجود اور اتنی زیادہ فائنینشل کنسٹرینٹس کے باوجود انڈر کنسٹرکشن ہے گنگر آم کا سکس انڈرڈ بیڈی ہسپتال مدر اینڈ چائل ہسپتال اپنا میہ والی کا نشتر ٹو یعنی میرا خالہ چالیس سال کے بعد پہلی دفعہ ملتان کے اندر 1000 بیڈی ہسپتال بن رہا ہے پہلے فیز میں 500 بیڈز اور پھر اگلی فیز میں 11 ارب روپے کا وہ پروجیکٹ ہے اسی طرح کارڈیولوجی کا ہسپتال جو ہے وہ ہمارا بن رہا ہے وہاں ڈی جی خان کے اندر اس کے علاوہ ہم نے پانچ ہسپتال کمٹ کیا مدر اینڈ چائل کے پیریفری میں جس کے اندر راجنپور اٹک اپنا بھاول نگر لیہ ادھر ہم نے ہسپتال بنانے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم دو ہسپتالوں پہ اسی سال کے اندر ہم بجٹ رکھا ہے وہ بھی شروع کر دیں گے پھر اس کے علاوہ لہور کے اندر ایک نیا ہسپتال بنانے کا پنجاب یونیورسٹی سے اس وقت بات ہو رہی ہے ان کی اپنی جگہ ہے اور ہم پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ایک نیا ہسپتال وہاں بنا رہے ہیں تو لہور will get another new ہسپتال آپ تو تحریک انصاف کی سچی اور پکی ورکر ہیں مگر یہ آپ نے کیا کیا کہ نواز صریف کو باہر جانے میں مدد کر دی پلیٹلٹس کے بارے میں وفاقی کبینہ میں بات ہوتی ہے کئی وزراء بات کر چکے ہیں وزیراعظم بات کر چکے ہیں کہ وہ رپورٹس اصلی نہیں تھی سچ کیا ہے آپ جب بہت غلط بیانیاں کرنا شروع کر دیں تو پھر لوگ آپ پہ یقین کرنا بند کر دیتے ہیں انہوں نے بہت دفعہ غلط بیانیوں کی وجہ سے کہ یہ آج ادھر جا رہے ہیں فلان جگہ جا رہے ہیں important reason ہمارے پاس تو جب وہ آئے تو لو پلیٹلٹ راؤن کے ساتھ آئے لوگ شک ظاہر کرتے ہیں کہ پلیٹلٹس کی رپورٹ کو کسی نے منور کر لیا یا الٹ پھیر کر دیا نہیں یہ منور نہیں ہو سکتی تھی رپورٹ کیونکہ جب وہ ایک دفعہ ہمارے پاس اسپطال میں آگئے تو ہر بلڈ سیمپل جو لیا جاتا تھا that was being very closely monitored اس کو باقیدہ منورنگ میں ہے تو آپ کو پتا ہے وہیں بیٹھی رہی تیرا چودہ دن روزانہ ویرا جانا تھا اور آئی وز چیکنگ اپ all the رپورٹ اس کا مطلب ہے پلیٹلٹس واقعی لو تھے لیکن پلیٹلٹس تو میں نے تو ہم نے تو شروع میں ڈائیگنوز کر دیا تھا اور یہ ڈائیگنوز میں آپ کو بتا رہی ہوں تاہر شمسی کے آنے سے پہلے میں نے خود تاہر شمسی صاحب کو کہا کہ آپ آئیے اور آکے because he was a hematologist کیونکہ تھرومبوسائیٹوپین ایک پرپرا جو ہے وہ بیسکلی ایک autoimmune disorder کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور اتنا لو پلیٹلٹ جبکہ ان کی کوئی ڈنگی کی ہسٹری نہیں تھی کوئی اور چیز انہوں نے کہا جی وہ پلیٹلٹ کے لیے دوائی لیتے ہیں یہ وہ but that was what could not bring this اتنا لو پلیٹلٹ پھر دیکھیں جب ہم نے ان کی ٹریٹمنٹ کی he responded to اس ٹریٹمنٹ فرنکلی سپیکنگ وقت لگتا ہے ہم نے امینو گلابولین وغیرہ دیں وہ تو چلے گئے باہر لیکن اس کا اثر تو وہاں ہوا because his پلیٹلٹ کاؤنٹ has come back to normal ہمدردی کی اوپر عمران خان صاحب نے ان کو جانے دیا بہار کہ وہ جا رہے اپنا علاج کروائیں اب آپ کے سامنے جب آپ علاج کروانے گئے ہیں تو پھر آپ کو علاج کروانا چاہیے تھا تو جب ان کی صحت ہی ٹھیک ہو گیا جو دل کی تکلیف ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک مریم آئے گی نہیں میں دل کا آپریشن نہیں کراؤں گا یا دل کا اپنا وہ انٹریو وہ تو بہت بڑی اعظم رہ چکے ہیں تو اب آئیے واپس آپ کو آنا چاہیے اگر آپ صحت مند ہوگی یہ تو آپ کی کمیٹمنٹ تھی تو جیل چلے جائیں تو اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں ساری زندگی لاہور میں گزری گلی کوچے دیکھے خدمت کی پھر لاہوریوں کو ہی برا بھلا کہہ دیا کیوں انسان اپنے بچوں پہ ہی ناراض ہوتا ہے نا کسی اور پہ جا کے ناراض ہوں میرے گھر میں کوئی خلط کام ہو تو پہلے میں اپنے بچوں کو روکتی ہوں آپ مجھے بتائیں مجھے کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ آپ یہ سوچئے کہ پورے پنجاب کے اندر اگر اٹھتر آزار کیس ہیں تو آدھے جو ہیں وہ لاہور میں کیونکہ یہاں ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں نہیں یہ بات نہیں بالکل میں آپ کو بات آ رہی ہوں کہ ٹیسٹ سب جگہ ایک برابر ہو رہے ہیں ہم نے تیرہ لیبارٹریز فعل کر دی ہیں آٹھ نئی لیبز بنائی ہیں ہم نے یعنی ملتان بھاولپور رحیم یار خان تک یہ فسیلیٹی دے دی ہے بات یہ ہے کہ لاہور میں واقعی کیسز کی تعداد زیادہ تھی وجہ تھی ہمارے پاس تو ہسپتالوں میں مریض آتے تھے جو سیگیس تھے تو تکلیف ہوتی تھی کہ اتنی سی بات سمجھانے پہ بھی آپ اپنا دھیان رکھیں ماس پہنیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے موسیقی